قَالَ رَبِّ جِعَلْ لِي آیَةِ قَالَ آیَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ انہوں نے کہا پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے اللہ نے کہا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم تین دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکوگے اور اپنے رب کا کسرت سے ذکر کرتے رہو اور ڈھلے دن کے وقت بھی اور صبح و صویرے بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور اب اس وقت کا تذکرہ سنو جب فرشتوں نے کہا تھا کہ اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے تمہیں پاکیز کی عطا کی ہے اور دنیا جہان کی ساری عورتوں میں تمہیں منتخب کر کے فضیلت بخشی ہے یا مریم قنتی لرب کی وَاسْجُدِي وَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو بھی کیا کرو اور سبتہ کرو سبتہ کرو